نہیں سکتے اللہ عز و جل بیان فرماتا ہے قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ذَرَّا اے نبی علیہ السلام کہہ دیجئے پہلے تو میں نے تمہارے بارے میں کہا تانا کہ میں تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں اب میں اپنی جان کے بارے میں کہتا ہوں قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي میں اپنی جان کے لیے نفعًا وَلَا ذَرَّا کسی نفع اور کسی نقصان کا مالک نہیں ہوں اپنی جان کے لیے اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسْنِيَ السُّوءٍ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ میں نفع نقصان کا مالک نہیں اپنی جان کے لیے یہ بھی ہے کہ میں غیب کی خبریں بھی نہیں رکھتا اور اگر مجھے علم غیب ہوتا بھلا یہ اکٹھی کر لیتا اور برائی میرے قریب تبھی نہ پہنچتی جب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی لے کر چلے اگر مجھے علم غیب ہوتا تو میں کہہ دیتا کہ میری بیوی تو وہیں رہ گئی ہے یہ اونٹنی خالی ہے اس پہ اس کا سوار نہیں ہے مجھے علم غیب ہوتا تو جب یہودیہ زہر بھرا کھانا لے کر آئی خیبر میں تو میں اس زہر والے کھانے کو موں میں ڈال کے نہ چباتا میری آقا نے کہا تھا وفات کے قریب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ زہر جو میں نے خیبر کے دن کھایا تھا آج میری رگوں کو کٹ رہا ہے علم غیب ہوتا تو زہر والا کھانا نہ کھاتا علم غیب ہوتا تو میں کبھی اہل مکہ سے مایوس ہو کر طائف والوں کے پاس ان کو دعوتِ توحید دینے نہ جاتا اس امید پر کہ ہو سکتا ہے یہ کلمہ پڑھ لیں مجھے پہلے سے پتا ہوتا کہ یہ تو پتھر مار مار کے مانیں گے اِن اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ نَامِ مُخْتِارِكُلْهُونَ نَا نَفَانُقْسَانْكَ مَالِكُونَ پھر ہوں کیا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ جہنم کے عباب سے ڈرانے والا جنت کی خوشخبری دینے والا اس کے لیے جو اللہ پر ایمان لانا چاہے میں تو اللہ کی وحی کو تم تک پہجا دیتا ہوں ہم نے تو اتنے اختیار دے دیئے اپنے بزرگوں اور پیروں کو اپنے الہوں اور مشکل کشاؤں کو وہ چاہے انسان کے جسمانی سسٹم کو بدل کے ان کے خصیتین غائب کر دیں وہ چاہے ان کے بچے اپنے بوسے جس کو جہنمی کہے وہ جہنمی جس کو جنتی کہے وہ جنتی وہ چاہے تو مرنے کے بعد قبر کی مٹی میں شفا ملا پہ رہے اور قرآن پوری کائنات کے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے سنیے یا ایوہ الناس اے لوگو پوری انسانیت سے قرآن کا خطاب ہے اے لوگو ضرر مثل فستمعو لہو ایک مثال بیان کی جا رہی ہے ذرکان لگاؤ توجہ کرو سنو انہ الذین تجعون من دون اللہ تم اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہو کشتیے پار لگانے کے لیے اولاد کے لیے رزق کے لیے احمد رزا خان حدائی کے بخشیس میں لکھتے ہیں عبدالقادر جلانی کے بارے میں کہ تُو قادر ہے میرا عبدالقادر قادر ہے اور مختیار ہے بابا تیرا تُو قادر ہے ہر چیز پر اور تیرے بابا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ مختیار کل ہیں جو چاہتے ہیں کر گذرتے ہیں اور قرآن کیا کہتا ہے انہ الذین تجعون من دون اللہ تم اللہ کے علاوہ جن کو پکارتے ہو لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا جن کو پکارتے ہو کوئی علی کو پکار رہا ہے کوئی رسول اللہ کو پکار رہا ہے کوئی بہاول حق کو پکار رہا ہے کوئی خاجہ غریب نواز کو پکار رہا ہے کوئی بابا علی حجبیری کو پکار رہا ہے پوری کائنات میں جن کو پکارتے ہو انہوں نے تو تم سمجھتے ہو یہ اولاد دے دیتے ہیں بچے ان کی وجہ سے ملتے ہیں لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا انہوں نے تو کبھی ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کیا وَلَوْ اجْتَمِعُوا لَهُ یہ سارے دھرتی کے بنے ہوئے الہ اکٹھے ہو جائیں مل کر بھی ایک مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے وَإِيَسْلُبْهُمُ الذُبَابُ شَيْعَا مکھی بنانا تو بڑی دور کی بات ہے یہ سارے بابِ بزرگ پیر فقیر اکٹھے ہو کر بیٹھ کر کھانا کھانا شروع کریں اور اللہ کی ایک مکھی اڑتی بھی آئے اور ان کے حلوہ شریف میں سے وہ کچھ اٹھا لے اپنا حصہ لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِمْ یہ مکھی کے پاس ہے اس کھانے کو چھین نہیں سکتے ذَعْفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ پیر بھی کمزور ہے مرید بھی کمزور ہے جو مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور اور اللہ کو چھوڑ کر جس سے مانگ رہا ہے وہ بھی کمزور مَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهُ ان ظالمونِ غیر اللہ کو پکارنے والوں نے اللہ کی قدر نہیں کی اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزُ قُوَتْ وَالَا غَلْبِ وَالَا تو صرف ایک اللہ باقی سب اس کے در کے منتے اس کے در کے محتاج اس کے در کے فقیر اس کے در کے بکاری ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرُ تم تو ان کو مختیارے کل سمجھتے ہو اور مالی کہتا ہے تم جن کو بکارتے ہو وہ کھجور کی گھٹلی پہ جو دھاگا ہوتا ہے دیکھا ہے کبھی اس کے بھی مالک نہیں ہے پوری دنیا کے پیر و فقیر بزرگ کھجور کی گھٹلی پہ ایک دھاگا ڈوبی بھی کشتیں پار لگانا تو بہت بڑا کام ہے سوکھی ہوئی گود کو ہری کر دینا تو بہت بڑا کام ہے مقدمے میں فسے ہوئے کو بری بری سرکار بری میری کھوٹی قسمت کرتے ہیں ہری ان مقدمات سے نکالنا تو بہت بڑا کام ہے اللہ مالی کہتا ہے کھجور کی گھٹلی پہ جو دھاگا ہے یہ اس کے بھی مالک نہیں ہے ان تدعوهم ان کو پکارو اگر تم ان کو پکارو لا يسمعو دعاکم یہ تمہاری دعا کو سننی نہیں سکتے تم کہو یا حضرت تم کہو بار میں امام مارے گے پیڑا غرق ہو گیا تم کہو علی 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 مولا علی مشکل کشاں میری کشتی پار لگا دے کہتے رہو ان تدعوهم لا يسمعو دعاکم تم ان کو اگر پکارو تمہاری پکار کو سن نہیں سکتے وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ اور اگر سن لے تجواب نہیں دے سکتے اگلی آیت مسئلے کو بڑا کھول کے بیان کرتی ہے کاش یہ قرآن کی آیات ہمارے دلوں میں اتر جائیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ قیامت کا دن ہوگا وہ ایک ذاکر کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا مولا علی آئیں گے اور ہم بھی علی 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 کرتے ہوئے آئیں گے اور کہیں گے علی ہم تو تیرے ہیں جہنم میں جانے کے لیے وہاں بھی تیرے ہیں اور مولا علی ہمیں لے کر جنت میں چلے جائیں گے اور قرآن کیا کہتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ قیامت کا دن ہوگا یہ سارے اولیاء اللہ یہ سارے بذرگان دین تمہاری پکار کی اور تمہاری عبادت کا انکار کر دیں گے یا ایوہ الناس اب اللہ عز و جل انسانوں کو ان کی اصلیت بتاتے میں بیان کرتا ہے یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ تم نبی کو بلاؤ یا حلی کو تم پیروں کو بلاؤ یا بذرگوں کو تمہاری حیثیت کیا ہے یا ایوہ الناس اے انسانوں انتم الفقراء الاللہ تم میں سے کوئی مختیار ایکل نہیں ہے تم میں سے کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے تم میں سے کوئی غریب نواز نہیں ہے تم میں سے کوئی داتا نہیں ہے تم میں سے کوئی بری امام نہیں ہے انتم تم سارے کے سارے فقراء الاللہ اللہ کے منگتے ہو اللہ کے در کے بھوکے ہو اللہ کے در کے بھوکے ہو اللہ کے در کے بھوکے ہو